بن نام خدای رحمان الرحیم جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتی اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھی بجز ان چیزوں کے جو اسرائیل نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو توریت لی آؤ اور اسے پڑھو اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف چھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا پاس تم یک سوئی سے دینِ ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم مشرقین میں سے نہ تھی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مقامی ہے جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنماء ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مثلا مقامی ابراہیم اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کریں اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے آمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب تم ایمان لانے والوں کو راہِ خدا سے کیوں رکھتے ہو تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آئے حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو کہ وہ راہِ راست پر ہیں اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے اے ایمان والوں اگر تم نے اہلِ کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گی اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہِ راست ضرور پا لیگا اے ایمان والوں اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتر ڈال دی اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم حدایت حاصل کرو اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم حدایت حاصل کرو اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم حدایت حاصل کرو موسیقی